اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے اور بحیثیت مسلمان ہم سب کی ہی خواہش ہوگی کہ اللہ پاک ہمیں بہت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیف فرمائے مسلمانوں کی اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں میزان بینک کی جس پروڈکٹ کو ڈسکس کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے لبیگ ٹریول آسان لبیگ ٹریول آسان کے تحت آپ حج اور عمرہ دونوں کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ پیکج بلکل سود سے پاک ہے اور حلال ہوتا ہے اس کے لئے آپ فتوہ بھی یہاں سے نیچے اردو اور انگلیش دونوں میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں لبیگ ٹریول آسان کے کی فیچرز آج کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹ سب کو درکار ہوتے ہیں آپ یہ کیش اور انسٹالمنٹ دونوں پر اویل کر سکتے ہیں یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک رہیے گا لیکن یہاں ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو چینل پر نئے آئے ہیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ یوٹیوب کی تنی بڑی دنیا میں میری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لبیک ٹریول آسان پروڈکٹ کے تحت میزان بینک آپ کو حج اور عمرہ کی فسائلٹی اکسات پر اور نگت کیچ پر دونوں طریقے سے فرہم کرتا ہے لبیک ٹریول آسان کے جو کی فیچرز ہیں وہ میں آپ سے ابھی ڈسکس کرنے لگا ہوں تو پہلا ہے اس کے اندر کمپلیٹ پیکج کمپلیٹ پیکج میں یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے دین کا اور اپنی مرضی کی دوریشن کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ آپ نے مکہ اور مدینہ میں کتنے دن سٹے کرنا ہے ویزا پروسیسنگ اس میں آپ ویزا پروسیسنگ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی وہ بینک آپ کو یا وہ منتخب جو کردہ کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کی فسائلٹی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے ائرلائن ٹکٹس اس میں آپ کی ائرلائن ٹکٹس بھی بینک کو یا منتخب جو کمپنی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ٹکٹس ارینج کریں بلکہ آپ اپنی مرضی کی ائرلائن کا ٹکٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اس ائرلائن جو آپ نے سیلیکٹ کی ہے اس کے لیے سیٹ اویلیبل ہو اکاموڈیشن مکہ اور مدینہ میں تھری سٹار فور سٹار اور فائف سٹار ہوتل میں آپ کی رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے ٹرانسپورٹ گروپس کے لیے مکمل ٹرانسپورٹیشن کا انتظام بھی کیا جاتا ہے ڈبل عمرہ اگر آپ کی ریکویسٹ ہو کے آپ ڈبل عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈبل عمرہ کی سہولت بھی فرام کی جاتی ہے زیارات اگر آپ زیارات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی درخواست کے مطابق مکہ اور مدینہ میں آپ کو زیارات بھی کروائی جاتی ہیں لبیک ٹریول آسان میں میزان بینک کا ٹریول پارٹنر جو ہے وہ درال ایمان پاکستان ہوتا ہے جو کہ حج اور عمرہ کے پیکجز دیتا ہے ابھی فی الحال کے لیے ربو لول کا عمرہ پیکج آویلیبل ہے جس کی تفصیل میں نے ایک الگ ویڈیو میں بنا کر شیئر کر دی ہے وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں جبکہ حج کے سیزن میں 18 دن 22 دن اور 25 دن کے پیکجز کے علاوہ 14 دن کا اگزیکٹیو پیکج بھی آویلیبل ہوتا ہے آپ ان پیکجز کے اوپر کلک کر کے اس کی مزید ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ لبیک ٹریول آسان کی حج اور عمرہ کی جو انسٹالمنٹ فسیلٹی ہے وہ 0% پر دی جاتی ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کرزے ہسنا ہوتا ہے اور اس پر آپ کو کچھ بھی اضافی ادا نہیں کرنا ہوتا حج اور عمرہ کی درخواست آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں باقی یہ کنٹیکٹ ڈیٹیل بھی آپ دے سکتے ہیں الیجیبیلیٹی کرائیٹیرے کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون لبیک ٹریول آسان جو انسٹالمنٹ فسیلٹی جو ہے وہ لے سکتا ہے انسٹالمنٹ اماؤن ڈی بی آر منتلی انسٹالمنٹ شوڈ نارڈ بھی مور دن 40% آف دا نیٹ منتلی انکم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی آمدنی ہے اگر آپ تنخواہ دا رہے ہیں تو آپ کی تنخواہ ہو گئی اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی جو منتلی انکم ہے آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ آپ کی منتلی جو انکم ہے اس کا 40% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آسانی میں آپ کو یہ سمجھا دوں گے اگر آپ کی ایک لاکھ روپے تنخواہ ہے یا انکم ہے تو آپ کی جو ایک ساتھ ہیں وہ 40,000 روپے سے اوپر نہیں ہونی چاہیے ادھر ریکوائرمنٹس ڈاؤن پیمٹ جو ہے وہ اس کے لیے کم سے کم 25% ہے عمرہ کے لیے اور 50% ہے وہ حج کے لیے ہے تینیور جو ہے جو انسٹالمنٹ آپ کی ہیں وہ 12 مہینے کی بنیں گے اس میں اور پرسیسنگ فی اپروکسیمیٹلی 3000 پہ ہے لیکن اس میں یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ سے ایٹ ایکچول چارجز جو ہیں وہ لیے جائیں گے اگر آپ کا جو بل ہے وہ 3000 سے کم پرسیسنگ فی کا بنتا ہے تو وہ باقی اماؤنٹ آپ کو ریفنڈ کر دی جائے گی لیکن اگر آپ کا ایکسپنس جو ہے وہ 3000 سے زیادہ کا ہو جاتا ہے تو باقی اماؤنٹ آپ پے کریں گے اگر آپ لبائک عمرہ اور حج کی فیسیلٹی مکمل کیش کے اگینس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو میزان بینک کے اپلیکیشن فارم میں وہ فیل کریں گے اور اس کے ساتھ جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہوں گے وہ آپ نے اٹیج گھر کا اپنی درخواست بینک میں جمع کرا دنی ہے تو اپلیکیشن فارم بھی آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ نیچے دیا گیا ہے اور اگر آپ انسٹالمنٹ پر عمرہ یا حج کا پیکج لینا چاہتے ہیں تو حج اپلیکیشن فارم کو آپ فیل کریں گے اور ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ آپ بینک میں جمع کروا دیں گے یا آن لائن بھی آپ بھیج سکتے ہیں اس کے اپلیکیشن فارم بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک انڈر ٹیکنگ بھی دینی پڑے گی کیونکہ آپ کو ایک فنینسنگ لے رہے ہیں باقی جو ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل ہے وہ میں ابھی آپ کو الیجیبیلٹی کریٹیرے میں ڈسکس کرتا ہوں ویزا ریکوائرمنٹ اب اس کا جو ویزا ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے آپ سے جو اپلیکیشن فارم ریکوائیڈ ہوگا اوریجنل مشین ریڈیبل پاسپورٹ آپ کا پاسپورٹ درکار ہوگا چار آپ کو فوٹو چاہیے ہوں گے چار صرف تین سینٹی میٹر کے جس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہلکا نیلے رنگ کا ہوگا لیکن خواتین جو ہوگی وہ ثقاف لے کر اپنے فوٹو کی چوائیں گے جس میں ان کے یعنی کہ کان نظر نہ آئے یا جو ایرنگز وغیرہ پہنے ہوتے ہیں وہ بھی نظر نہ آئے بال نظر نہ آئے اور ان کی نیک جو ہوتی ہے جو گردن ہوتی ہے یہ بھی نظر نہ آئے آپ کے شناکتی کارڈ کی فوٹو کاپی چاہیے ہوگی یہ ایک سائنڈ کاپی آف سیلیکٹڈ پیکج جو بھی آپ پیکج سیلیکٹ کریں گے اس کی جو کاپی ہوگی وہ آپ نے سائنڈ کر کے ساتھ دینی ہوگی ڈاکومنٹس فار انسٹالمنٹ پیکج یہ جو ڈاکومنٹس ہے یہ میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ الیجیبیلیٹی کریٹیریہ جو میں بھی آپ سے جس کرنے لگا ہوں اس میں آپ سے تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں اب یہ الیجیبیلیٹی کریٹیریہ جو ہے یہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے سو پہلے ہم سیلیڈ کلاس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ جو ہے آپ کی انکم جو ہے وہ پچیس ہزار رپے ہونی چاہیے لیکن یہ تھوڑا سا پرانا جو ہے الیجیبیلیٹی کریٹیریہ اس میں اپلوڈ ہوا ہوا ہے کیونکہ یہ گیارہ دسمبر دوزار انیس کا ہے تو یہ اب بڑھ کر تقریباً چالیس ہزار رپے اس کی سیلیڈ کی آمدنی ہو چکی ہے یعنی کہ اگر آپ سیلیڈ ہیں تو آپ کی تنخواہ جو ہے وہ چالیس ہزار رپے ہونی چاہیے آپ کی ایج کم سے کم بیس سال ہونی چاہیے ڈی بی آر آپ کا چالیس پرسنٹ ہو جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے ایمپلائیمنٹ ٹینیور آپ کو کم از کم ایک سال آپ کی جوب کرتے ہوئے آپ کو ہو چکا ہوا ہو اب یہ یہ ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ فار کیس پروسیسنگ اب یہ آپ کے اپلیکیشن فارم چاہیے ہوگا اس کے لئے آپ کو آپ کے شناکتی کارڈ کی کاپی پاسپورٹ سائز چار فوٹوگراف آپ کو چاہیے ہوگا چار صرف تین سینٹی میٹر کے سائنڈ اینڈ سٹیم بینک سٹیٹمنٹ اور اکاؤنٹ مینٹینس لیٹر آپ کا چاہیے ہوگا جہاں آپ کی اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہوگے لاس چھ مہینے کا آپ کی پیس لپ چاہیے ہوگی لیٹسٹ اور آپ کا ایمپلائیمنٹ کرائیٹیریا چاہیے ہوگا ایمپلائیمنٹ اس میں آپ کا جاگ کارڈ آ سکتا ہے آپ کا سیلری سلٹیفیکیٹ آ سکتا ہے اس کے لئے آپ دیکلیریشن اور فنینسنگ دیں گے جس کے اوپر آپ کی ٹرمز اور کنڈیشن ہوگی جو فنینسنگ لینے کے لئے آپ کی اس پہ لکھی ہوئی ہوں گے آپ سائنڈ سٹیم کر کر دیں گے یہی چیزیں بزنس مین کے لئے جس کرتے ہیں تو بزنس مین کی جو انکم ہے وہ پچاس ہزار ہونے چاہیے یہ پرانا ہے جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں اب یہ آمدنی پچاس ہزار پہ ہو چکی ہے یعنی کہ بزنس مین کی جو انکم جو ہے وہ پچاس ہزار ہونے چاہیے عمر جو ہے وہ بزنس مین اگر آپ ہیں تو بیس سال کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ انسٹھ سال ہونے چاہیے آپ کا ڈی بی آر چالیس پرسنٹ تک ہونا چاہیے جو ایمپلائیمنٹ ٹینیور جو جاب کے لئے ہوتا ہے بزنس کے لئے یہ ہے کہ دو سال آپ کو کم از کم آپ کو بزنس کرتے ہو چکے ہوں آپ کے بھی جو ڈاکومنٹ ریکوئرمنٹ ہے وہ سیم ہے صرف سیلری سلپ کے علاوہ باقی تمام چیزیں آپ نے سیم ایڈیٹیس دینی ہے جس میں آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بارہ مینے کی چاہیے ہوگی اس کے بعد ڈاؤن پیمٹ جو ہے جو بھی آپ پیکی سیلیکٹ کریں گے اس کی جو اماؤنٹ بنے گی اس کا پچیس پرسنٹ کم سے کم آپ نے اڈوانس میں دینا ہوگا جہتر پرسنٹ کنٹیبیوشن میزان بینک کرے گا جو ری پیمٹ ہے جو آپ کی ادائیگی ہے وہ بارہ ایکوال منتلی انسٹالیمنٹ کے اندر آپ نے کرنی ہے پروسیسنگ فی تین ہزار پی جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایٹ ایکٹوال چارج ہوگی کمی یا زیادتی جوگی وہ آپ کو ری فنڈ کر دی جائے گی زیادہ ہوں گے تو آپ بینک کو پے کریں گے اس اپلیکیشن جو آپ دیں گے اس کا پروسیسنگ ٹائم دس دن ہوگا دس دن دس دن کے اندر آپ کی جو یہ اپلیکیشن ہے یہ یعنی کہ پروسیس ہو چکی ہوگی اس میں آپ کا ویزا شیزا سب کچھ لگ جائے گا جو آپ کو جو آپ کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر میل انڈر فورٹین گئر ہے اگر چالیس سال سے کم عمر کوئی مرد یہ فیسیلٹی لینا چاہتا ہے جو عمرہ جاج ٹریول کرنا چاہتا ہے عمرہ جاج کے لیے تو وہ اس کے ساتھ اس کی محرم فیمیل لیڈی ہونا لازمی ہے امیجیٹ فیملی میمبرز جو ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں جن میں گرینٹ پیرنٹس ہوگئے پیرنٹس ہوگئے سپاؤس ہوگئی آنیمپلائیڈ سن ہوگئی یا آنمیریڈ سسٹرز وغیرہ ہوگئی جب کیس اپروو ہو جاتا ہے تو آپ نے اوریجنل مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو ہوتا ہے جو کہ کم سے کم جس کے آٹھ مہینے کی ایکسپائریہ بھی باقی بچتی ہو اور اس کے ساتھ کم از کم اس کے اندر آپ کے دو پیج جو ہے نا وہ خالی باق ہو جو یعنی کہ سائنس ٹیم یا یوز کی ہوئے نہ ہو اوریجنل سین ای سی یا نائی کوپ جو گا وہ آپ پروڈیوز کریں گے تین فوٹو گراف جو ہیں وہ چار درب تین سنٹی میٹر کے لائٹ نیلے ہل کے بیک گراؤن کے وہ آپ دیں گے یہ پہلے میں آپ کو بچا چکا ہوں کہ ٹوٹل چار فوٹو آپ دیں گے ایک اپلیکیشن کے ساتھ اور تین یہاں پر ویزا آپ کی اپروول ہونے کے بعد تین فوٹو آپ دیں گے اگر کوئی بھی خاتون آپ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں اور ان کا جو پاسپورٹ سے یا ان کا ریلیشنشیس آپ سے اسٹیبلش نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کی میسیز ہوتی ہیں تو وہ آپ کی جو بیگم ہیں ان کا جو شناکتی کارڈ ہے ان کے والد کے نام سے بنا ہوگا ہے تو آپ اپنا نکال نمہ ساتھ دے جیں گے یعنی کہ ریلیشنشیپ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو اب ایک سیمپل پیکٹیج ہے اس کی کیلکولیشن ہے کہ آپ اس کی کیلکولیشن جو فنینسنگ ہے اس کی انسٹالمنٹ کی آپ کیسے کر سکتے ہیں اب وہ ایک چھوٹا تھا یہاں پہ شیڈول دیا ہوئے میں یہ بھی آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں اس میں فرض کریں گے تھری سے فور سٹار ہوتل کا پیکج لیتے ہیں جس میں مکہ میں آپ کی یہ رائش ہوگی مدینہ میں آپ کی یہ رائش ہوگی چھ نائٹس ہیں سات دن ہیں اور اس میں جو چار پرسن کا انچاس ہزار روپے ہے ٹرپل کا چہون ہزار ہے ڈبل کا باست ہزار ہے ہم اس میں کواڈ کا یعنی کہ چار پرسن کا روم ہم سیلیکٹ کرتے ہیں انچاس ہزار کا کیونکہ ہم چار ہی پرسن کی کیلکولیشن کرنے لگے ہیں تو انچاس ہزار زرب چار یہ ایک لاکھ چھانوے ہزار روپے آپ کا ہوتل کا ایکسپینس آ گیا چار پرسن کا اس کے بعد جو تینٹیٹیو ٹکٹس ہیں سپوس کیا کہ ٹکٹ اٹھتر ہزار روپے فی پرسن ہے چار بندوں سے ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ تین لاکھ بارہ ہزار روپے آپ کی ٹکٹ کی کانسٹ آ گئی ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو ریٹس وغیرہ جو میں یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں یہ گیارہ دسمبر دوزار انیس کے ہیں تو اس کو آج کے دن سے آپ بالکل بھی وہ نہ کریے گا لیکن یہ ایک اندازے کے لیے ہیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈویلپ ہو جائے کہ بھی ایک کیلکولیشن کس طریقے سے ہوتی ہے تو یہاں پر چار بندوں کا ٹوٹل ایکسپینس جو ہے وہ پانچ لاکھ آٹھ ہزار پر بن جاتا ہے اور ڈاؤن پیمٹ جب آپ نے اس میں پچیس پرسنٹ کرنی ہے تو پانچ لاکھ آٹھ ہزار کا پچیس پرسنٹ جو بنتا ہے وہ ہے ایک لاکھ ستائیس ہزار ایک لاکھ ستائیس ہزار پر آپ ایڈوانس دے دیں گے باقی جو اماؤنٹ جو بینک دے گا وہ تین لاکھ اکاسی ہزار پر ہوگی تو اس کو ہم جب بارہ انسٹالمنٹ میں بنائیں گے تو آپ کی پر منت جو کس طرح وہ اکتیس ہزار سات سو پچاس روپے چار لوگوں کی بنیں گی تو آپ نے یہ بارہ مہینے میں آپ نے اس کو فل پے کر دینا ہے تو ناظرین اکرام یہ تھا لبیک ٹریول آسان کی تمام ڈیٹیل جو کہ میں نے بھی آپ سے ڈسکس کر دی ہے کہ لبیک ٹریول آسان جو ہے اس کے تحت آپ کیسے حج یا عمرہ کی فیسیلٹی حاصل کر سکتے ہیں اب یہ زیادہ تر میں نے اس میں عمرہ کا بتایا ہے کیونکہ حج کا ابھی سیزن نہیں ہے تو اگر آپ حج کے لئے بھی ہے تو حج کا بھی سیم ہے اس میں پچاس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے باقی بارہ انسٹالمنٹ میں دینا ہے باقی سیم پروسیسی طریقے سے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے کافی معلوماتی بھی رہی ہوگی وہ لوگ جو کیش جن کے پاس اتنا اویلیبل نہیں ہے کہ وہ حج یا عمرہ کی فیسیلٹی ادا کر سکیں جو ایک بہت ہی مبارک سفر ہے وہ کر سکیں تو میزان ان کے لئے یہ آفر لے کر آئے جو کہ آسان اکساتمر ہے آپ بلکل اس سے آسانی کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں اور بلکل آپ نے اس پہ کوئی بھی ایکسٹر چارجز پہ نہیں کرنے بلکل سوٹ سے پاک ہے جو ایکچول خرچہ آئے گا آپ نے ایز ایٹیز صرف وہی خرچہ ہی آپ نے انسٹالمنٹ میں بینک کو واپسی ادا کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ناظرین ایک رامیت نہیں تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے دوستوں اور عشدداروں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ انفرمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اب میں یہاں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے رزق کو کشادہ اور برکت والا کر دیں آمین سم آمین اللہ حافظ پاکستان زندہ بات